ہیلو فرنس ویلکم دو سیلیکشن کیمپس اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو کچھ پسند آتا ہے تو اس میں اور اس ایڈیٹوریل کی پی ڈی ایف آپ ہماری ایپ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن پہ اور دا سیلیکشن کیمپس ایپ ڈیریکٹ پلے سٹور سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ ٹائپ کر کے وہاں پر تو کس پہ بے سیلیکٹوریل چیک کرتے ہیں ہائی سٹیکس کیا میننگ ہوتا ہے ہائی سٹیکس کا دیکھو اب الیکشن ہونے والے کہاں کہاں ویسٹ بنگول میں کیرلہ میں تامل نیڈو ہیں پورڈی چہر میں یہاں پر کیا سرکمسٹانسیز رہیں گے بی جے پی جیتے گی نہیں جیتے گی کیا رہے گا بہت کس دعاو پہ لگا ہے ہائی سٹیکس بہت کس دعاو پہ لگا ہے لوس بھی ہو سکتا ہے پروفیٹ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو کس پہ بے سیلیکٹوریل ہوں ٹھیک ہے اس پر بے سیلیکٹوریل ہوں ٹھیک ہے اس پر بے سیلیکٹوریل ایز ڈس انچینٹمنٹ رائزز ڈس انچینٹمنٹ کیا ہے feeling of being disappointed with something جیسے آپ کسی چیز کے پرتی نداش ہیں یہ جتنے بھی state ہیں یا تو ان میں کوئی کام نہیں ہو رہا تو یہ feeling جو ہے لوگوں میں disappointment کی ہے جیسے یہ ایسے rise کرے گی waters will look for water کس کی طرف دیکھیں گے جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ کس کو vote دیں گے will look کس کی طرف دیکھیں گے for viable viable کا مطلب کیا ہے جہاں success ہونے کے chances ہیں ٹھیک ہے viable alternative governance platforms alternative چننے کی کوشش کریں گے جہاں پر وہ state میں employment بنے ٹھیک ہے مہنگائی کم ہو ایسا alternative چوز کریں گے جیسے جیسے کیا بڑھے گی disappointment بڑھتی ہے ٹھیک ہے تو ہے ہی بک پرانی party کے پرتی disappointment جو ابھی وہاں پہ rule کر رہی ہیں next assembly elections in assam west bongol tamil nadu kairland the union territory of producerیاں ہونے will be taking place یہ ہوں گے کب ہوں گے کب ہو رہے ہوں گے یہ in change circumstances بدلے ہوئے circumstances میں ہوں گے یہ سارے کے سارے بدلے ہوئے بلکل ہی بدل چکے ہوگی وہاں پہ ground reports کچھ الگ ہی ہوگی پہلے کے مقابلے کیونکہ وہاں سے west bongol میں بھی دو سال سے لگاتا ہے اور ممتاب energy کیرلا میں بھی ہے تو کچھ بدلے وہ circumstances دکھنے کو ملیں گے آگے آنے والے time میں دیکھتے ہیں چلو polls will begin کب ہوں گے یہ چناؤں march 27 کو result کب آ جائے گا with the results in elections کا result بہت جلدی آتا ہے exam کا with the results on my second my second کو پتا بھی لگ جائے گا کون سی ہے میں politics in these reasons is not the same politics جو ہے اس reason میں same نہیں ہے as it was five years ago جو پانچ سال پہلے تھی اب نہیں رہے گی ویسے یہ کہہ رہا ہے editorial بدل چکے ہیں circumstances بلکل change ہو گئے ہیں the bjp is unrelenting unrelenting کا meaning کیا ہوتا ہے جو کبھی کمجور نہ پڑے determined unrelenting تھکے نہیں ہارے نہیں جو bjp کا unrelenting pursuit of influence ہے pursuit کا meaning کیا ہوتا ہے pursuit کا ملول ہوتا ہے آپ کچھ achieve کرنا چاہتے ہو پیچھا کرنا کسی چیز کا you are trying to achieve کوئی plan لمبے سمیہ تک تو bjp کا جو بلکل determine نہ تھکنے والا پیچھا کرنا یہ جو influence ہے پربھاو ہے has unsettled unsettled کا meaning ایسی situation کو کہتے ہیں جو change ہو سکتی ہے جس کے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگوں انسٹیت ہے لوگ making people uncertain uncertain بنا دے ایسی بات unsettled ہوتی ہے جو change ہو سکتی ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کے بارے میں لوگ uncertain ہیں بلکل ہی unsettled ہیں ٹھیک ہے has unsettled کس کو مطلب bjp کا یہ بالکل ہی determined ہو کے پیچھا کرنا اپنا پربھاو ڈالا ہے جو bjp نے لگا تر محنت کرتے رہتے ہیں ہم اس سارے دن rallyوں میں لگے رہتے ہیں has unsettled conventional calculations unsettled کا meaning change کر سکتی ہے conventional calculations کیا change ہو سکتا ہے بالکل ہی uncertain ہے change ہو سکتی ہے conventional calculations conventional کا meaning conventional وہ جو پہلے سے چلا رہا ہے پرمپرہ کا جو پہلے سے چلا رہا ہے کچھ modern نہیں ہے اس میں جو پہلے سے calculation چلی آ رہی ہیں وہ change ہو سکتی ہیں پہلے calculation تھی کہ یہی بنے گا cm اب کچھ change ہو سکتا ہے bjp کے بھی chance ہے ان ان states میں جیسے کیرلا میں کوئی اوری cm ہے وجین ہے شاید اور ویسٹ بنگول میں آپ کے ممتاب انرجی ہے change ہو سکتا ہے کچھ unsettled convention in all this area ان سبھی area میں بالکل ایسے calculation بلکل change ہو سکتی ہے data outside جو بالکل ہی outside ہے bjp کے core of the party traditional catchment area جو بالکل ہی part core کا میننگ کیا ہوتا ہے core کا basic part important part تو جو party کے important traditional catchment area ہے نا ان سے تو بلکل بھار کے اسٹیٹ ہے catchment area کیا ہوتا ہے catchment area اس area کو بولتے ہیں جس میں کوئی بھی company اور institute population کو attract کرتی ہے اپنی service کو use کرواتی ہے ملہ جہاں پر کوئی company زیادہ اپنی monopoly ہے جس کی وہاں پر catchment area ہو گیا اس company کے لیے وہاں پہ زیادہ لوگ students population اس کی طرف attract ہوتے ہیں کسی institute کا بھی ہو سکتا ہے کوئی catchment area کسی party کا بھی ہو سکتا ہے تو کہہ رہے ہیں یہ جو state ہے بالکل ہی traditional پرانے طریقے سے جو catchment area کے بھی جگوی کے بھار کی ہیں important جو بھی area ان سے بھار کی بات ہے in 2016 of the 824 seats in the fray in the fray کا ملکہ competition میں ٹھیک ہے fight میں struggle میں 824 total seat تھی 2016 میں جب election ہوئے تھے the bjp نے کتنے جیتے تھے head one only 64 صرف 64 جیتے تھے but it emerged پر یہ نکل کر آئی تھی as the ruling party in assam but assam میں ruling party بن گی تھی وہاں cm bjp کا بنا تھا 16 میں یہ کہہ رہے ہیں اب یہ آشا کرے گی to retain power کی power میں دوبارہ بنے رہے retain کا ملک continue بنے رہے پاور میں in assam assam میں اور win اور west bangol میں بھی جیت جائیں power بنائے رکھیں assam میں اور کہاں جیت جائیں کہاں آشا کر رہے ہیں two کے ساتھ یہ win two we won ٹھیک ہے ناؤن کا کام کر رہے ہیں جو یہ it hopes what اور west bangol میں جیت جائیں اور assam میں ان کی power بنی رہے besides besides کا meaning besides کا مطلب کیا ہوتا ہے preposition ہے نا یہ کیا ہوتا ہے اس کے preposition کا مطلب کیے علاوہ اس کے علاوہ وہ اپنا پربھاؤ آگے increase کرنا چاہتے ہیں expand کا مطلب increase کرنا چاہتے ہیں کہاں پر تمیل نڈور تمیل نڈور کیرلا میں بھی ٹھیک ہے assam اور west bangol میں پوری آشا ان کی جیتیں گے اور اپنا جو پربھاؤ ہے تمیل نڈور کیرلا میں بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ کچھ زیادہ سیٹے لے آئیں پہلے کے مقابلے جیتیں تو نہ پر کچھ زیادہ آجائیں یہ ان کی پوری پوری انہوں نے hope کر رکھی ہے عجیب hope ہے اس دیس میں جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں ان ٹوٹھ ہوجن سکسٹین بی جے پی ہیڈ وون اونلی تھری سیٹس دوزار ہولہ میں بی جے پی نے کیول تین سیٹ جیتے تھے ویسٹ بنگول میں ٹھیک ہے بٹ اٹس رائز واز ڈرامیٹک ان دہ ٹوٹھ ہوجن نائنٹین لوگ سبا الیکشن بٹ ان کا جو اودے ہوا ہے نا بلکلی ڈرامیٹک نکلا ہے ڈرامیٹک کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے unexpected sudden چینج کسی بھی چیز میں کوئی بھی بگ چینج آ جائے sudden اچانک unexpected ہو ٹھیک ہے تو یہ جو رائزے بلکل ڈرامیٹک نکلا ہے ان دہ ٹوٹھ ہونڈ لوگ سبا الیکشن وین اٹ وون ایٹین آف ڈا فورٹی ٹو سیٹس جب انہوں نے کیا کیا جتی 2019 میں بلکلی ڈرامیٹک چینج آیا کبھی تین ہی جتی تھی 2016 میں 2019 کے لوگ سبا الیکشن میں انہوں نے اٹھران سیٹے جیت لی بیالیس میں سے جس میں سے 40.64% ووٹ شیئر بھی جیت لیا مہدین جی نے جب پی ایم بنے تھے اس لوگ سبا الیکشن کی بات کر رہے ہیں 16 میں بہت کم کہہ رہے ہیں 16 میں تو لوگ سبا کے ہوئے ہیں تو 14 میں ہوئے تھے ٹھیک ہے 16 میں ہوں گے ان کے ویدان سبا کے سی ایم کینڈیٹ کے تین جب کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلو اتنے ووٹ مطلب 19 میں تو بلکل ڈرامیٹک چینج ہو گیا ڈا بی جے پیز پرفومنس کوئی بھی ہمیں کے لے ناغیت نیترین شیٹ بڑھ گئی ہمیں اتنا پتہ لگ گے اس پیرگرآف سے بی جے بیز پرفومنس ان ویسٹ بنگول بی جے بی کی جو پرفومنس کی ویسٹ بنگول میں ایک سیکنڈ کیا کہہ رہے ہیں بی جے پی کی جو پرفومنس ان ویسٹ بنگول ویل بی دا موشت ایرلی واشت اسپیکٹ یہ جو کیا ہوگی جو پرفومنس ہوگی بیجے بھی کی ویل بی دا موشت ایغرلی ایگرلی کا مدلب کیا ہوتا ہے جس میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں you want to do something because it is interesting اتسکتا ہے آپ میں یہ کرنے کی تو یہ بہت ہی اگرلی ووشت aspect کا مہنی کیا ہوتا ہے پہلو کسی situation کا ایک part problem کا ایک part تو کہہ رہے ہیں جو ویسٹ بانگول میں بی جے بھی کی performance ہوگی will be the most اگرلی ووشت aspect بہت اتسکتا سے دیکھے جانے والا پہلو ہوگا in these elections next the significant strength important جو strength ہے مسلم ووٹرز کی in west بانگول significant کا مطلب important most important جسے notice کیا جا سکے of muslim ووٹرز in west بانگول is often cited ان کو often cited کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز آپ ادھارن کے ساتھ بتا رہے ہو انہیں اکثر mention کرن رہے ہو mention کیا جاتا ہے example کے ساتھ reason کے ساتھ جو significant strength ہے مسلم ووٹر کی انہیں کس طرح سے mention کیا جاتا ہے as a demographic barrier for the Hindu nationalist party تو یہ جہاں پہ اتنی ساری مسلم کی strength ہے ان states میں تو اسے ایک طرح سے demographic barrier دیکھا جاتا ہے کوئی بھی ہندو national parties کے لئے جیسے بی جی پی ہے ہندو ہندو کی party مانی جاتی ہے demographic barrier کا مطلب کیا ہوتا ہے people root word people demographic یہ ہوتا ہے study of population population کی study کس سائیڈ میں کتنے لوگ مسلم ہیں ہندو ہیں اس طرح کی study ہوگی population کی تو کہہ رہے ہیں اسے ایک طرح کی رکاوٹ دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے جو مسلم کی strength ہے ویسٹ بنگول میں اسے ایک طرح سے demographic barrier ہے رکاوٹ ہے ہندو national party کے لئے but communal politics communal کا means کیا ہوتا ہے جہاں پر لوگ کسی individual کی بات نہ کریں اپنی involving different social religions جس میں پورا کا پورا group دھرم رہتا ہو communal سمپردائی politics works best لیکن communal politics works best in areas where کیا کہہ رہے ہیں دیکھو but communal politics works best in areas where minorities mobilizing significant proportion ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں مان لیا ان میں ہندو کی نقصان ہیں demographic barriers ہیں population کے coding لیکن communal politics وہاں اچھے طریقے سے کام کرتی ہے جہاں پہ minorities mobilizing significant proportion جہاں پہ minority جیسے مسلم minority میں کم amount میں mobilize ہو جائیں اچھے خاصے amount میں mobilize کا مطلب کیا مطلب کوئی چیز use کرنا لوگوں کو اکھٹے کرنا لوگوں کو کسی special پرپس کے لئے اکھٹے کرنا وہاں زیادہ کام آئے گی یہ کہہ رہے ہیں جہاں پر آپ اکھٹے کر پاؤ اچھے خاصے amount ہو وہاں زیادہ کام آتی ہے communal politics یہ نہیں اکھٹے نہیں ہو رہے بٹے ہوئے ہیں اسوسی نوویسی کی پارٹی وہ بیچ میں آگے آدھے مسلم ووٹ وہ لے گئے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مسلم ووٹ اسم اور کئرلہ میں بہت زیادہ ہے تو کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں جس سے ڈیل نہ کیا جا سکے مطلب جو آپ کے اندر ڈر بھر دے تو یہ ساری چیزیں ایک طرح سے ان الیکشن میں ڈرانے والی ہیں ڈیفیکل ٹو ڈیل ہیں ان میں مسلم پوپولیشن ہے کس کے لیے بی جی پی کے لیے ڈرانے والی بات ہے اور یہ دیر آر پلوسی پلوسی کا میننگ کیا ہوتا پلوسی کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس پہ آپ بلیو کر سکو نہیں زیادہ منورٹی موبیلائز نہیں ہوتی موبیلائز کا مطلب لوگوں کو یوز کرنا اچھے کاسی اماؤنٹ میں تو بی جی پھر بھی کہہ کام کر سکتے بی جی کو ایڈوانٹیج ہو سکتی ہے جو ایسا لگے ٹھیک ہے بیلیو کیا جا سکتے تھوڑا سچ لگ رہا اسم میں بی جی پی نے کیا کرک ہے بی جی پی اسم میں جو بی جی پی کے دو ایجنڈے ہیں سی ای لے آئیں گے ہم ن آئیں گے ہم کیا یہ جنہوں نے مسلم نے پورا دھرنا دیا تھا پچھلی بار کہہ رہے تھے کہ ہم بانگلہ دیش سے ہندو تو آسکتے مسلم نہیں سی ایک لائے جائے گا امنٹ ایک جس کے قانون بنایا تھا تو کہہ رہے یہ ایک ترہی سے جو اسم میں لاغو کرنے والی بی جی پی اور راول گاندی بان جا کے کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ لاغو نہیں ہونے دیں گے سی اے اور نر سی تو کہہ رہے یہ دو دھاری کیسے ایسی تلوار جو آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے مسلم ورس آپ سے بلکل ہی جی ہو جائیں گے ٹھیک ہے چلو اور بی جی پی کی الیکٹرال پوٹنسی کیا ہوتا ہے ایفیکٹیونیس ٹرین ٹیسٹ پہ رہے گی بلکل دعو پہ ہے ٹیسٹ پہ رہے گی اگر اس طرح دو دھاری تلوار کے ساتھ چلے گی تو بی جی پی پورا ٹیسٹ ہوگا ان کی ایفیکٹیونیس کا ٹھیک ہے what will matter most جو سب سے زیادہ matter کرتا ہے what will matter most ایک آپ کیا کہتا ہے پورا ناؤن کی ترہا کام کر رہا ہے what subject will helping work ہے اور یہ subject singular مانا جاتا ہے جو سب سے زیادہ matter کرے گا نا وہ تو ہے dis enchantment کا level لوگوں میں کتنی disappointment ہے ruling parties کے لئے یہ matter کرے گا فالتو کی چیز نہیں matter کریں یہ لے آئیں وہ لے آئیں سی یہ لے آئیں نار سی لے آئیں گے with the ruling parties کتنی زیادہ نراشہ ہے لوگوں میں ruling parties کی یہ party ٹھیک ہی نہیں ہو کر رہی ہمارے لئے and alternative governance platform offer اور alternative governance platform offer کیا جائے گا انہیں اس چیز پر matter کرتا ہے کہ alternative کیا ان کے پاس offer میں alternative governance کیا دے رہے کون سی سرکار آئے گی اگر ان کو نا چون تو یہ سب depend کرتا پہ depend کرتا ہے the under performance of the congress in the dmk led یہ tamil na ڈو کی بات ہوگی جو under performance رہی ہے congress کی dmk led alliance میں dmk نے congress کے ساتھ گھٹ بندن کر رکھ ہے اس لئے ہار رہی ہے tamil na ڈو میں لگاتار کہہ رہے ہیں یہ کونٹریبوٹی ٹو اے اس چیز نے کیا کونٹریبوٹ کر دیا کونگریس کا اس پارٹی کے ساتھ مل جانا consecutive victory for the a a dmk یہ ایک الگ party ہے جیل الیتا جی کی party تھی ان کی contribute کیا کر دیا consecutive victory for the a dmk in two thousand six تو اس alliance نے کیا contribute کر دیا consecutive victory دو بار جیت چکے ہیں a a dmk party 2016 میں consecutive لگاتر victory آئی ہے ریالٹی ریالٹی in تمیل ناڈو ریالٹی کا ملو ریئر چانس جو تمیل ناڈو بہت کم ہوتا ہے تمیل ناڈو میں ایسا ہوتا ہوگا ایک بار یہ party جیت ہوگی پھر یہ پھر ان کے ساتھ جو alliance بنایا ہو alliance کا ملو گھٹ بندن بنایا ہو ہے اس نے ایسا کچھ contribute کر دیا کہ دو بار جیت گی a a dmk party تمیل ناڈو میں جو بہت کم ہوتا ہے with the passing of jail and m karunan karunan nidi ٹھیک ہے نام بھی خطر ناڈ چلو جو کہہ رہے ہیں جو جیل alita جی اور m karunan nidi چلے گئے تھے اس سے dravidian politics is at the cross roads جو dravidian politics ہے وہ is at the cross road پہ dravidian کیا ہوتا ہے یہ وہاں کے لوگوں کو بولا جاتا ہے dravidian انڈو سیویلی سیویلائیزیشن سے آئے تھے یہ لوگ politics is at the cross road cross road کا مطلب to be at a stage ایسی stage پر ہونا جب آپ بہت جیدہ important decision لینے ہے تھے اس ایسی stage پہ کھڑے ہیں کہ کہاں جائیں important decision لینے وہاں کے لوگوں کے دوارہ جب سے یہ پاس ہوئے ہیں یہ مطلب جب سے ان کی مرتیو ہو گئی ہے ٹھیک ہے ڈیتھ کے بعد یہ politics is at the cross road پہ اور بی جی پی بلکل کیا دیکھ رہی ہے ایک اوپننگ سرچ کرنا ایک اوپننگ کی ترہا سامنے آنا چاہ رہی ہے تو کی politics بلکل ایس decision لینے پہ لوگوں کو decision لینا ہے کہ بہت ہی important ہے دیموکریٹک فرنٹ نام ہے کئرلا کی پارٹی میں آپ کو اس کی فول فوم بتا دو ٹھیک ہے اب یہ کہ رہے ہیں وہ بلکل ہی آشا کر رہے ہیں ریٹین پاور کی پاور کو ریٹین کر لیں ریٹین دوبارہ حاصل کر لیں گے دوبارہ سیکنڈ کنزیوٹی ٹرم کے لیے بری ہو جاتی سلائیڈ ایسی ہوتا نا اور بھی بری ہو جاتی ہے ملکہ کنگریس نے کچھ ووٹ شیئر ہتھیار رکھا ہوگا کیرلا میں کہہ رہے ہیں اگر کنگریس کی حالت اور بری ہو جاتا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو دوبارہ پاور میں آجائے گی لگتا ہے کنگریس ایسے ہو جائے گی ملکہ کھراب آلت میں تو اس کا فائدہ بی جی پی کو بھی ملے گا سچ سینی اگر اس طرح سینی بنتا ہے بی جی پی تو کہہ رہے ہیں اس طرح کے سینی سینی ایک اچھا خاص گین بی جی پی کو بھی ملے گا وہی میں نے بات کری تھی اکروز دیس پلیس ریجنل پارٹیز آر جنرل آن دا بی تو ان سبی پلیس کی بات کر لیں اگر ہم پورا گھوم لیں تو ریجنل پارٹیز جو ہیں ریجنل وہیں کی پارٹی جیسے ایڈی 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 جو ممتا جی کی ہے تو یہ جو ریجنل پارٹی ہیں جنرل اگر بات کریں تو بیک فوٹ پہ بیک فوٹ کام لگ تھوڑی سی ان کو ڈیس ایڈی 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 ٹھیک ہے بی جی کو ہیلپ ہو سکتی ہے ان اسم دا ای جی پی وہاں کے کوئی پارٹی ہے نام جس کی کوئی امپورٹنس نہ ہو وہ ایڈی ایڈی ایڈ نیو آؤٹفٹ وید نیرو فوکس اور جو نئی نئی آؤٹفٹ کا مطلب ایک تو ہوتا آپ کوئی ڈریس لے رہے ہو کسی سپیشل کہیں جانے کے لیے ایک آؤٹفٹ کا ملو تا کوئی اور جو نئی نئی پارٹی نکل کے آرہی ہے ان کا فوکس بلکل نیرو ہے نیرو فوکس کے ساتھ سامنے آئی نیرو فوکس کا ملو لیمیٹیڈ رینج ویزن بہت کم سوچ ہے ان کی تو کہہ رہے ہیں اسم کی یہ جو پارٹی ہیں وہ پارٹی کا من نام لیا تھا اسم گونا پریشد وہ بلکل کس کی طرف بڑھ چکی ہے ریڈیو ڈیر ریلیو ہو گیا نوٹ ایمپورٹنڈ اور جو نئی نئی پارٹی آرہی آرہی آٹ فوڈ ان کا فوکس بلکل کیا سنکین سوچ ہے نکل کر آئی ہیں سامنے ایس بی جی پی ریز ایٹس ٹیکس ریز ایٹس کا مینی کیا ہوتا ہے آپ اپنی انولمنٹ یا رسک بڑھا رہے ہو کسی چیز میں جیسے پیسہ نہیں لگا دیتے لوگ جو میں تو بی جی پی نے ریز کیا ہے ریز فنڈ بھی ہوتا ہے مجھے ریز کرنے پڑھیں اگر کچھ اٹھنا کمپنی کو آگے بڑھانا تو مجھے فنڈ ریز کریں گے فنڈ ریز مللہ کچھ ڈونیشن چاہیے کچھ پیسہ چاہیے تو جیسے بی جی بھی دعو لگا رہی ہے اپنا انولمنٹ کر رہی ہے ریسک زیادہ اپنی انولمنٹ بڑھا رہی ہے ٹھیک ہے ریز مللہ بڑھانا concern یہ concern کیا ہیں سوچنے والی باتیں کیا ہیں dead the center might play partition role in this election are already high ٹھیک ہے تو جو سینٹر شاید جو ایک partition role کھے لے گی partition کون ہوتے ہیں ایسے supporter جو کٹر supporter ان وہ loyal supporter کسی organization کے کسی company کے کسی prince دھانت کے چاہاہ انہیں وہ moral صحیح کی ہم یہ کر دیں وہ کر دیں مندیر بنا دیں گے کچھ نہ کچھ تو اس چیز کے چانس بہت ہے کہ پارٹیشن رول بہت زیادہ بڑے گا ٹھیک ہے اس طرح کی باتیں کر 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 یہ پھر سے جیت جائیں گے ویسٹ بنگول نیچ کیا کہہ رہا ہے ویسٹ بنگول سی ایم نے ایک نام دیا انہوں نے کیا الجام لگا دیا کہ فیسنگ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ختم کر رہے ہو اس کی جو یہ الیکشن کو جو سٹیٹ میں ہونے ہیں ان کو آپ نے جو ایٹ سیگمنٹ میں بات دیا ہے ایک ترے کی کونسپی ریسی ہے سی انسیٹ مطلب سیٹ سے ہٹانے کی کونسپی ریسی مطلب شڑی انتر ہے سکرپولس سناؤ گا انسکرپولس سکرپولس کون ہوتا ہے ایسا آدمی جو کیرفولی دیکھے کیا صحیح ہے کیا گلت ہے تو الیکشن کمیشن کو مشٹ پلی اس رول سکرپولس لی کیسا رول پلی کرنا ہوگا بہت کیرفولی طریقے سے کیا صحیح ہے کیا گلت ہے دیکھنا پڑے گا کوئی ووٹ کی داندلی نہ ہوجے کوئی اور چیز خراب نہ کمیشن 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 سمپردائی سے بٹ جانا ہم مسلم ہیں تم ہندو ہو اس طرح کے ڈسٹربنگ سائنس کھوڑ بھی ہائیر زیادہ ہو سکتے ہیں پرٹیکلر کہاں پہ اسام اور ویسٹ پنگول میں کمیشن سمپردائی میں بٹ سکتے ہیں لوگ دیکھنا ہی نہیں چکر ہی نہیں دیش مہنگائی کیا ہے ارے بھئی دیش کے مددے ہوتے ہیں تین ایک ہیلتھ آدمی کے پاس ہیلتھ ہو اس کو میڈیکل سوئی دائیں صحیح مل جائے دوسرا کیا ہوتا ہے ایجوکیشن اور جیب میں اس کے پیسہ ہو تین چیزے ہوتی ہیں یہ چیزوں پہ لوگ بات نہیں کریں مسلم ہندو یہ سب چیزے کرتے تو پتا ہی نہیں کون میں ٹرم کیا ہوتی ہے سٹینڈر لیونگ سٹینڈر بولتے ہیں کئی ٹرم سو ہوتی ہے جیسے انڈیس نہیں سنتے لیونگ سٹینڈر کیا انڈیا میں کتنا پیسے پرچیزنگ پاور کیا آدمی کی پرچیزنگ پاور کتنا وہ خرید سکتا کہا پیسے لگا سکتا پرچیزنگ پاور پہ بات کرو الٹے سدھے مدے دیش میں چل رہے ہیں الٹے سدھے یہ وہ ٹھیک ہے کوئی پوسٹ ڈال رہا ہے کوئی چھٹکلے سنا رہا ہے اس کو گالی دے دیں گے بھئی تو نے ہمارے درم کے بھارے میں کیوں بول دیا چلو اب مجھے یہ 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 جو ایسے کرنے والے ہیں بھی 10% اب ہم جیسے تو نہیں ہے 90% ہیں بھی 10% اس طرح کی بات کرنے والے تو اس سے دیش کو اپنی کھونی نہیں چھئی چھئی مل جل رہنا چھئی 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 چھلو بات کرتے مدے سے بٹھگے جو کھون پولاریزیشن بٹھنا سمپردائی بٹھنا کھون بھی ہائیر ہو سکتا کہا پہ 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 ویشیش کر آسم میں ویش مغول میں there could be some defining trends emerging from this round of elections کیا ہو سکتے ہیں کچھ defining trend آ سکتے ہیں نکل کر in elections سے defining جو آگے جا کریں with long term کس ترینڈ آئیں گے کس طرح کہ بنیں گے یہاں پر جو بھی مددے بنیں گے trends آئیں گے جو سامنے result نکل کے آئیں گے with long term implications جن کے long term implications ہوں گے پر بھا result ہوں گے ٹھیک ہے چھپے ہوئے result ہوں گے for politics in the country تو کہہ in election سے کچھ ایسے آگے جا کے result آئیں گے کنٹری کی politics کے لئے کہ بی جے پی پی جیت جاتی ہے یہاں پر تو یہ دیش کس طرف بڑھے گا کس طرف نہیں بڑھے گا تو اس سے بہت زیادہ defining terms trends بہار نکل کر امرج کا بہار نکل کر آ سکتے in elections چلیے یہ تھا آج کا مارا ایٹ ایس کی پی ڈی ایپ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈینک